یہ شبیس صاحب فروائے گا سر یہ بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہے ظاہر ہے پلٹیکل ورکرز ہیں ان کی حلاکتیں نہیں ہونی چاہیے لیکن جو آپ کا ریسپانس ہے وہ بہت زیادہ ختمناک لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کراچی کے حالات کو خراب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمنی جعوید صاحب آپ مجھے یہ کہہ رہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب ہونے ہیں دیکھو کراچی کے حالات بہتر کرنے لیے بڑی قیمت آدھا کیے اور یہ جو رات جو واقعہ ہو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو ہمارے یونٹ انچار تھے احمد فراس شہید بھائی جن کو رات پولے تین بجے پاکستان فیبس پارٹی کے دہشت گردوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے شہید کیا ہے اچھا کن یہ واقعہ ہوئی یہ کل کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا اس تین ماہ میں آپ مدواتر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے چھ ساتھیں شہید کی ہیں یہ گرنہ آپ کے نوریج پہ ہوگا آپ پڑے سینئر سو بھی ہے پاکستان کے جب سب انہوں نے ہمارے ساتھی دے بھنگو پیر میں آج سے تین ماہ پہلے ان کو فائرنگ کر کے شہید کیا ہے اس کے بعد پرے کو اور ہمارے ساتھی دے ان کو انہوں نے صلاح پورت میں ہمارے آفیس میں خسکر کو شہید کیا فائرنگ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے اور آج سے ایک ماہ کب انہوں نے مچھا کابلی میں ہمارے تین ساتھی دے ماہ بھی انہوں نے فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا رات جو ہمارے ساتھی شہید ہوں یہ چھٹے ہمارے ساتھی دے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایپیو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر اور یہ بڑے پورا من طریقے سے ہوں ہر کسی پارٹی کا جمہوری حق ہے کوئی الیکشن میں حصہ لے لیکن یہ کسی حق نہیں کہ وہ کسی نیتے کارپنان کو شہید کرے گولیوں سے ان کو گھن دیں رات ایسا ہی ہوا ہے ہمارے کارپنان علاقے میں پرچم لگا رہے تھے کمبوں پر اس دوران یہ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد میں دل استعمال کر رہا ہوں کی ان کی تاریخ رہی ہے انہوں نے دہشت گرد کی اور وہاں پہ آ کر انہوں نے وہاں سے لڑائی کی ہمارے ساتھیوں سے اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے ہیں پہلے دن یہ خانی مو ماری ہوئی تھی اس کے بعد یہ لوگ گئے اور جا کر ویپن لے کر آئے گاڑیوں میں آ کر آ کر پھر انہوں نے دنگلائے انہوں نے فانی کی وہاں پر جس میں ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے تو پیپلز پارٹی کی تو تاریخ بڑی پڑی ہے ہم تو نہیں چاہتے اور آپ کا دعویہ یہ پسٹر پیپلز پارٹی نے کیا اور ڈاکٹر آسم صاحب کے کہنے پر کیا کیونکہ آپ نے ڈاکٹر آسم صاحب کا نام لیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی وجہ ہے جاوید صاحب کے گوشتہ کئی حصدے کو یہ آج چالیس سال کے نکار اٹھا گے دیکھ لیں جو نازم آباد کے علاقے یہ ہمیشہ ایپیوں کا ہی رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیاں پر وجود ہی نہیں ہے نا اب ڈاکٹر آسم صاحب یہ دیگر جو لوگ پیسے کے برگوتے پر جو انہوں نے پدرہ سال میں حرام کمائے ہیں جو بائیس ہزار روپے خرش کی انہوں نے سندھ کے اوپر کار خرش کی انہوں نے یہ خرش ہی تو یہ انہوں نے اصلاح خریدہ ہے اور بنیان خریدی جو آج ہمارے لیتے کارکنوں کو یہ شاید کر رہے ہیں تو ہم جو اعزام نہیں لگا رہے بلکہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہی نہیں چاہتے کہ اس شہر کے اس مون کے حالات خراہ ہوں ہم پورا من لوگ ہیں ہم چاہتے کہ ہر ایک جمہوری ہوگے وہ پورا من طریقے سے اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور پھر ان آزاروں کی بھی ذمہ داری ہے دیکھیں یہ پورا من حالات ہوں گے تو شبیر صاحب تب ہی الیکشن ہو سکیں گے تب ہی آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں تو پورا پاکستان ظاہر ہے سفر کرے گا ناظر بوش صاحبہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میرا خیال ہے پھر سال اقتدار میں رہی ہے وہاں پہ تو دل بڑا ہونا چاہیے آپ کا آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ انہات خراب ہوں کر آجی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشتگردی کا سامنا ہمیشہ کیا ہے اور بہت ہی پورا امن طریقے سے کیا ہے ہم بہت سیاسی جماعت ہیں جس کی قائد شہید موطرمہ بنظیر بھٹو کو دہشتگردی کا نشانہ بنا دیا گیا جس کے سینکڑو ورکرز پارٹی کے 18 اکٹوبر کو یا 27 دسمبر کو یا اس کے پاس بے تہاشا اس کے علاوہ شہر کراچی میں بلکہ سوز ہم نے تو آنکھ کھولی اس شہر میں تو ہم نے خان آف اور حراسی دیکھا ہم نے تو بھٹا کھولی کا کلچر دیکھا ہم نے تو ٹاگٹ کے لنگ دیکھی ہم نے تو یہ تمام معاملہ دیکھے اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ میرے بھائی بات کرے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا کچھ نہیں اس شہر میں ہوتا رہا لیکن ہم نے اس کی ہمیشہ مضمت کی اور ہم نے اس شہر کے امن کے لیے نہ صرف جانوں کی قربانیاں پیش کیے بلکہ ہم نے اس شہر کے امن کے لیے ہمیشہ ڈائیلوگ اور اچھے امن کے راستے کو چنائیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ورکر کبھی بھی اس حد تک دہشتگردی کے معاملات میں بڑائے راست جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا پیپلز پارٹی کا ہوگی ہو ان کا ایک ورکر شہید ہوا ہے وہاں دو گاڑیوں کو آگ لگی ہے وہاں پہ باقیدہ ایمرجنسی کال کی گئی اور حالات بڑے خراب ہوگے سے رات کو آپ کو اندازہ نہیں میری گزارے سننے بات یہ ہے کہ بہت اچسوس کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ورکر کا اس طرح سے قتل ہونا کسی کو شہید کرنا کسی کو مارنا یہ تشدد کی سیاست یہ بلکل اچھی نہیں ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسی تشدد کی سیاست کی طرف جو ہے نہ جاتی ہے نہ اس کو سپورٹ کرتی ہے تو پہلی پہلی سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود مار دی ہے جب دس آدم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو الزام بھی تو آپ میں لگے جائے اچھا میری بات سنیں دیکھیں اس کے لیے تو پھر آپ پہلے دیکھیں میری بیری گزارے سنیں پہلی بات تو تحقیقات ہونا باقی ہے کہ کون مجرم کون ہے کرنے والا کون ہے اور جس نے بھی اگر کیا ہے وہ کیفر کردار تک تو پہنچے گا انصاف کے کتیروں تک پہنچے گا لیکن میری بات سنیں ابھی تھرے درے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مچھر کالونی میں کچھ ارسا پہلے کچھ مہینے کبھل ہوا کوئی واقع پیش آیا جو قتل ہوا اس کے اوپر فوری طور پر تفتیش کے بغیر سیدھا ملور ڈال دیا پیپلز پارٹی کے اوپر وہ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ نہ جس کو شہید کی اس کا تعلق امکی بندے کا ان کو مارا گیا اور نہ مارنے والا جو ہے اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا اس کا تعلق تو کسی اور سے یاسی جماعت سے تھا تو یہ جو وقت سے پہلے جو ہے وہ کسی پارٹی کو لیبلائز کہنا یہ مناسب نہیں ہے اور یہ الفاظ کہنا کہ آدھے گھنٹے کی مار ہے پیپلز پارٹی یہ بہت ہی نامناسب جملہ ہے میں سمیت کیا خود امکیم کو اپنے پارٹی کے لیڈر کو خالد مقبول صدیقی صاحب کو ان چیزوں کا نوٹس دینا چاہیے کہ ایسے جملے اچھے نہیں ہیں اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر یہاں پہ ٹائم نہیں لگتا ورکرز میں انتشار پیدا کرنے کے لیے تو یہ شہر نے بہت بدامنی دیکھی ہے میں واپس آؤں گا نامناسبہ آگیا اور بات آپ کی درست ہے کہ تیز پینتی سال تیز پینتی سال اس شہر نے پاک و حراف کی طرح دیکھی ہے دیکھیں جو کراچی کی اور سندھ کی سیٹویشن ہے نا اس وقت ظاہر ہے اس طرح بھی کیفیت ہے ایم کیوں میں زیادہ پیپلز پارٹی متمین ہے چونکہ انہوں نے سیاسی طور پر بہت کچھ گین کیا ہے شہری سندھ میں اور اس کا منطقی نتیجہ ہیدر آباد اور کراچی کی میر شپ ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے اب آپ اسے کہیں کہ جی سیاست راج نتی کا کھیل یہی ہے کہ آپ نے اکثریت شو کرنی ہے اکثریت تینوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی اگر جماعت اسلامی گن لیں ایم کیوں تو تھی نہیں پیٹی آئی تھی اور پیپلز پارٹی تھی تو انہوں نے اپنے سیاسی پتے اس کو چالبازی کہیں آپ کچھ بھی کہیں کہ انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اپنے بندے پورے کرا لیے اور پیٹی آئی کے لوگ غائب ہو گئے تھے انہوں نے آ کے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم شمالی لاکھا جاتے گئے تھے یا ہم کہیں اور گئے ہوئے تھے مطلب وہ اپنی مرضی سے غائب تھے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں کیا اب ایم کیو ایم اس وقت بائیکارٹ پہ تھی اور جو ان کے گروپس تھے وہ الگ الگ تھے مصطفیٰ کمال صاحب الگ تھے خالد میں مقبول صدیقی صاحب الگ تھے تو ان قسم تھی پارٹی تو وہ اب سارے کے سارے کٹھے ہو گئے اب ان کو یہ ہو رہا ہے کوئی شک نہیں ہے ریزلٹ ان کے گھر سوئے ہوئے لوگ تھے ان کو بتایا گیا کہ اٹھو خیمے لگاؤ اور جیت گئے ہو تم وہاں ایسے بھی لوگ تھے چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی اور کچھ لوگوں کی مماری ہوگی تھی جو لوگ کہتے ہیں تو ریزلٹ ان کو چار سیٹوں کا بھی نہیں ملا اب یہ ہے کہ سب فرسٹریشن کا شکار ہے ایم کیو ایم کے لیے یہ سمجھے سیاسی طور پر بقا کا بلکل میک انڈ بریک ہے تین دن میں اپنے آزاد امیدوار کھڑے کرنے والے ہیں انتاف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک پریشر ہے تو یہ پریشر ملا کے اس ساری ہیٹ کو جنم دے رہے ہیں میرے خیال میں زرداری صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کیونکہ وہ بڑھے ہیں تو انہیں سندھ کے اندر جب آج بھی ان کے انٹرویوز آئے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے بلکل ہم سب کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کوئی ایشو ہی نہیں ہے ان کی طرف سے گفتگو یہ آ رہی ہے کہ ہماری اگر رکاوٹ نہ ہوئی تو شاید ہم شہری سندھ بھی سوئپ کر جائیں گے